اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ عَبْغُونَ آیا جاہلی فیصلے دون رہے اسلام موجودے اور اگریری قانون نافذے اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ عَبْغُونَ سنت موجودے اور بدد کرتے ہیں آیا جاہلی احکام مانگ رہے ہیں اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ عَبْغُونَ صاف مسئلہ ہے کہ ہاتھ باندے جائیں گے نیت باندے کے بعد یہ پہلے سے بان لیتا ہے یہ جاہلی کام ہے آپ نماز میں ہاتھ کیوں باندے تاکہ کمی سے اسی سلوائے صدری واسکٹ کرتا جبا عبا اسی طرح یہ نہیں کہ آپ بایاں دائیں پر لے آئے اور پھر کہے ہاں چاہ وہ عورت والا کنارہ عورتوں کا اور مرد کا اس میں کیا ہے امتیاز کوئی لال خپڑے تو نہیں پہن رہے آپ عورت ایک اللہ کو مان رہی تو آپ دو مان لے عورت ختم نبوت مان رہی تو آپ میرے ضائعیت مان لے شرم تم کو مگر نہیں سب ایسا کرتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے کیا سب کو روشنی نہیں ملی اور آپ کو ملی ہے تو آپ واپس کرے ہو شاوش سب اندے ہو گئے اور آپ اندے نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھیں نکلوا دے گئے سب کا پیٹھ حراب ہوا اور آپ کا نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اپنے اندر کوئی چیز ڈال لیں شرم نہیں آٹا آیا جاہلی فیصلے چاہتے ہیں پیغمبر نے ساتھ کہا وطر رات کے آخری نماز اندور شاہ سیم نے پیز الباری جلب دو صفحہ چار سو بیس پر لکھا ہے کہ صلف سالحین رمضان شریف میں تراوی کے بعد جب وطر پڑھ لیتے رات کو تحجد و قیام اللیل نہیں مانتے تھے منع کر دے تھے رمضان شریف میں جو لوگ بیس رکات تراوی اور تین وطر پڑھ چکے ہوتے وہ رات بھر کے نوافل سے پھارے گا اور یہ بیس رکات میں آٹھ رکات کے ہم وہ لیل بار رکات تحجد آگئی وطر پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور چھڑھانی نہ گرے اور یہ پھر سیری میں اٹھا ہوا ہے اور سجدے کر رہا ہے شاہ بش شاہ بش غیرت اس کو کہتے ہیں کہ حدیث نبی کی یاد ہے اجعلو آخر صلاتکم بل لیل وطرہیں رات کے آخری نماز وطر بناو آہ رات کے آخری نماز وطر بناو اور ہی کیا کر دے رات کے آخری نماز وطر کو باطل کر دے آخریت تو باطل ہو گئی نبی کی مخالفت تو کر لی وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِحُونَا نَمْرِي پیغمبر کے کہنے کے خلاف کرنے والے عذابِ الٰہی سے ڈرے جی لوگ پڑھتے ہیں سب مسجدوں میں سب مسجدوں میں صلات و سلام ہو رہا ہے سب مسجدوں میں گمشنگی کا اعلان ہو رہا ہے سب مسجدوں میں لوگ گزر رہے ہیں سب مسجدوں میں کمیٹیاں فضول حرکات کر رہی ہیں تو اگر کہیں توحید سنت کی برکت ہو آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے اور جہاں عمل موجود نہیں ہے ان کے لئے آپ کو عمل کی دعا کرنا چاہیے نہیں کہ ان کی رہنمائی آپ کو لینا چاہیے اَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَتِ اَبْغُودِ آیا جاہلی احکام بھوئے و یہاں علم کا چشم بہرہ آئے قرآن کے تفسیر کا دریا موجزن ہے حدیث اور فقہ کی بارش ہے تو جہاں جاہلی جاہل ہے اَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَتِ اَبْغُودِ آیا یہ ان جاہلوں کی باتیں چاہتے ہیں اللہ علی القاری نے مرقات میں اور مجمع البحار کے تکمیلہ میں تاہر پٹنی نے سراحت کی ہے کہ تسبیح اور ذکر صرف دائیں ہاتھ سے بِلْيَمِينِ فَقَد بائیں ہاتھ سے نہیں اور یہ پھر بھی بائیں ہاتھ چلا رہا ہے اَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَتِ اَبْغُودِ صفحہ لکھوا دوں گا صفحہ لکھوا دوں گا لکھ دو مرقات شرح مشکات تسبیحات و عسکار علی القاری لکھتے ہیں بِلْيَمِينِ فَقَدْ لِحَدِيثٍ سَحْحَفِيهِ اور تَقْبِلہ مجموع البحار دوبارہ جب میں سبق میں اس کا ذکر کروں گا تو صفحات ارز کروں گا انشاءاللہ ایک عالم کو میں نے دکھایا دب بائیں ہاتھ سے ذکر کرتا ہے اس کیا کہتا ہے مستحب ہے کوئی فرض واجب تو نہیں میں نے کہا کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے مستحب ہے آج آپ الٹھے ہاتھ سے کھائے اس دن جب بائیں ہاتھ سے سکانا یہ مستحب ہے آج آپ دائیں ہاتھ لے جائے وہاں خاص مقام بر وہ جاہلا وہ بدترین جاہلا انور شاہ صرف زلباری میں کہتے ہیں عمل کے ادبار سے فرض و مستحب برابر ہے دنیا تو مستحبات سے آراستہ ہے اچھا تو دائیں ہاتھ سے تو مستحب ہوا تو بائیں ہاتھ سے کیا ہے خلاف اس حنت خلاف سنت پر راضی ہے آیا یہ چاہتے ہیں جاہلی باتیں وہ جاہلہ جاہلیت چاہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توبیق یا جم کے فقیہان دیکھو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توبیق بعض مولویوں کو میں نے کپڑے سے لوائے دائیں پائیں پہ کر کے انہوں نے اپنے درزی کو بیس روپے دے کے دوبارہ الٹا کر آیا میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ آپ پیدا ہی الٹا ہوئے ہیں انسان پیدا ہوتے تو سر پہلے آتا ہے کسی کی ٹانگ پہلے آئی اس کو الٹا پیدا کہہ دے الٹا جو پیدا ہے اس کو سیدھا کرنا آسان نہیں وہ مشکل ہے وہ اور ایک بزرگ کو میں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی سنت زندہ ہو جاتی تو گناہ تھا کیا الحمدللہ اس کے بعد چھوڑ دیئے سو سال و نوے سال تک جو الٹی کمیسے پہنتے ہیں اس عمر میں جا کے اس آجد و فقیر کہ کہنے سے کام آنیں گے کون سنتائیں کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری لیکن جب علم کی بات آئے گی تو ساڑھا پلہ باری دلیل اور پرحان قائم رہے گی انشاءاللہ حجت اور دلیل کی فتح ہمیں حاصل ہے سب پر دلیل اور پرحان کی فتح ہمیں حاصل ہے اِنَّا فَتَخْنَا لَقَفَتْحَمْ فُمِید ہم دائیں طرف کی تائید کرتے ہیں وہ اٹھا جا رہا ہے آئے 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 اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِيَ بُغُورِ آیا یہ چاہتے ہیں جاہلی باتوں کو وَمَنْ اَحْسَنُوا وَاَحْسَنِيَوْ اَفَحْسَنُوا یہ اَفَحْسَنِ بَرَاكَاتِ ہے امائیو کو ایک کتاب اخسن البرکات بھی لکھنا چاہیے اخسن البرکات اخسن الخدبات آئی اخسن الرسائل آئی اخسن الیتر ہے اخسن المناسق ہے اخسن المسائل ہے اخسن الفضائل ہے اور بتا نہیں کیا اخسن 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 التفسیر آجائی گی محاسن الباری اخسن الاخسن الاخوزی اخسن الاخوزی فیما قالہ ترمیزی ومن اخسن کون دہتر ہوگا من اللہ اللہ سے حکما فیصل کرنے میں لقومی اوقنون ان لوگ کے لئے جو یقین کرتے ہیں ولو شا اللہ وگر اللہ چاہتا لجا لکم امتا واحدا تو کر دیتا تم کو ایک ہی امت ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن وہ آزماتے ہیں تم کو ان چیزوں میں جو تمہیں دی فستبق الخیرات پس آگے بڑھونے کیوں میں اللہ کی طرف باز لشتے تمہاری سب کی فینبیوکم بما کنتم فیہ تختلفون بس بتا جائیں گے تم کو وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَانْزِلَ اللَّهُ اور یہ کہ فیصلہ کروئے ان کے درمیان اس شریعت کے مطابق جو اتاری اللہ نے وَلَا تَتَّبِعَهُوَا اُمْ پَرْوَانَا کریں ان کے خواہشات کی وَحْزَرُهُمْ بَچَئِنْسَيْا اَنْيَفْتِنُوْكَا کہیں ہٹانے دے آپ کو انباز ماں اندر اللہ علی باز اُنہ کا ہم سے جو اللہ نے آپ کو اتاری علماء کرام تو ڈٹے ہوئے ہیں اس لئے تو قتل کیے جا رہے ہیں اگر وہ بات بدلتے تو جانے نہ جاتی اللہ اللہ فَإِنْ تَوَلَّوْا پَسْ اَغَرِنُونَ مُوْ مُوْرَا فَاعْلَمْ پَسْ جَانْلُوْا اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک ارادہ اللہ کا یسیبہ ہوں کہ پہنچا دیں ان کو بے بعض ظنوب ہم باز گناہوں سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہ تیرے لوگ فس کو فجور کرتے اور بے شک بہترین